جب اللہ سبحانہ وتعالی کوئی نعمہ دیتا ہے تو بجائے یہ ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اللہ سے یہ کہا یا اللہ یہ نعمت چھن جائے مزہ نہیں آرہا اس میں بلکہ وہ کام کیا جائے دے دے جس میں ہم محنت کریں اور محنت کر کے ہم تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کو صحیح طریقے سے صرف اور استعمال کریں اور اللہ کے شکر ادا کریں اور اس نعمت کو دوسروں پر بھی خرچ اور صرف کریں تو یہ اس کا بہترین طریقہ ہے نہ کہ یہ کہ اللہ سے دعا کر کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے اور اگر اللہ نعمت چھن لے تو پھر یہ کہ برشانی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے تو اس طرح سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کو دوسروں کے تجمعہ دسٹیوٹ اور تقسیم بھی کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومین یقنط من کن للہ ورسوله وتعمل صالحا نکتها اجرها ملوتين واعتدنا لها رسقا كریما صدق اللہ العظیم ربی الشرحی صدری بیسلی امری وحلو العقدتا من لسانی افقه القولی ربی زدنی علما اللہم صلی وسلیم على نبينا وحبیبنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے پارا نمبر بائیسوہ کا آغاز کرنے جارہے ہیں اور جس میں تسلسل سے سرط الاحزاب کا مطالعہ جاری ہے رکو نمبر چار سے آغاز کرنے جارہے ہیں جس میں موضوع ازواج متحرات سے خطاب اور ان کے توسر سے امت کی تمام خواتین کے لیے اہم ہدایت ہے یہ بیان کیا گیا ہے آغاز کر لیتے ہیں غصوہ بنو قریصہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال دولت ملا اور مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آگئے البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب بھی وہی فقر کا عالم تھا ابھی چونکہ ہجاب کا حکم نہیں آیا تھا لہذا منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے اور ازواج متحرات کے سامنے ہم درد بن کر فقر کی صورت میں افسوس کرتے انہیں ترغیب دیتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی سہولیات سے فرائم کرنے کا سہولیات فرام کرنے کا مطانبہ کریں جب ازواج متحرات نے ایسا مطانبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید آپ کو دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک ان سے علیت کی اختیار کر رکھی ایک ماہ بعد ان کے سامنے دو صورتیں رکھی ایک یہ کہ انہیں مال و مطا سے رخصت دی جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دنیاوی سہولیات سے کوئی رغمت نہیں دوسرے یہ کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے طلبگار ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقر کی اسی زندگی پر راضی رہے تمام ازواج متحرات نے دوسری صورت کو بخوشی قبول فرما دیا ازواج متحرات کو باور کرائے گیا کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ان کی صوبہ سے براہ راز فیض حاصل کرنے کا شرط بخشا اگر ازواج متحرات نے اپنی اسی خصوصی مقام کا پاس نہ کیا ہوتا تو ان کی کتاہی پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اسی طرح سے اگر انہوں نے اپنی خصوصی عیضات کے شایان شان ترضی عمل اختیار کیا تو ان کو عجل بھی دونہ دیا جائے گا پھر ازواج متحرات کے توسع سے تمام مومن خواتین کو ہدایہ دی گئی کہ اگر نام مہرم سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو لہجہ میں نرمی سے اجتناب کیا جائے پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہا جائے باہر نکلنے کی صورت میں پردے کا پورا احتمام کیا جائے دور جاہلیت کے طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے باقائدگی سے نماز قائم کی جائے اور زکاة ادا کی جائے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کا احتمام کیا جائے مزید اس کے بعد رکوع نمبر پانچ کا آغاز ہے جس میں مومن مردوں اور خواتین کو مطربہ اصاف بیان کیے گئے ہیں مزید اشاد ہوا کہ کسی مومن مرد اور خاتون کے یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور اس پر عمل نہ کرے اس کے بعد دور جاہلیت کی ایک غلط روایت کی اصلاح کی گئی دور جاہلیت میں موم بولے بیٹے وہ حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا اللہ اس روایت کو توڑنا چاہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ کو موم بولا بیٹا بنایا ہوا تھا جب سورہ حضار کی آیت نمبر چار میں اس کی ممانت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کر دیا پھر ان کو طلاق یافتہ زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہے سے نکاح کر کے جاہلیت کی روایت پر ضرب کاری لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جو آ کر اس روایت کو ختم کرتا ہے یعنی جس نے اس روایت کو ختم کر دیا جو کہ موم بولے بیٹے کی تھی بلا شبہ لوگوں کی طرف سے شدید مخالف کا اندیشہ تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کر سکتے اس کے بعد مزید رکوع نمبر چھے کا آغازہ جس میں اہل ایمان کو تلقیم کی گئی وہ اللہ کے قصص سے ذکر کریں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مشکول رہیں اللہ ہر وقت ان پر رحمتوں کا نظور فرماتا رہتا ہے اس کے فرکتے بھی مومنوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دینے والے مومنوں کی بشارتیں دینے والے نافرمانوں کی خبردار کرنے والے اللہ کی طرف بلانے والے اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گئی کہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کو خوشخبری سنائی گئی ہے اس کے برای سکافروں اور منافقوں کے دواؤں کو قول نہ کریں اور نہ ہی ان کی گزداخیوں اور شرارتوں کو اور رنجیدہ لیں یعنی سنجیدہ لیں اس میں آپ کو تکلیف اور درد ہو محسوس نہ کریں اللہ پر بھروسہ کر کے حق کے میشن کو استقامت کے ساتھ جاری اور ساری رکھیں اس کے بعد مزید بڑھیں تو رکور نمبر ساتھ کا آغاز ہے جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو اگر بلا بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں اونٹ سے مانگیں وضحق کر دی گئے کہ یہ پردے کا حکم صرف نامحرم مردوں سے ہے مزید فرمائے کہ ازباد متحرات امت کے لیے مائے کا درجہ رکھتی ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح ممنوع ہے اعلان کیا گیا کہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں مونوں کو حکم دیا گیا وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے رہے ہیں جو بدبخت اللہ کے رسول کی شان میں گستاقی کا جرم کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی شان میں گستاقی کرتے ہیں ایسے گستاقوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اس طرح جو لوگ سچے اہل ایمان کو دکھ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑے جرم کا اتکاب کرتے ہیں اس کے بعد رکوع نمبر آٹھ کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ازواج متحرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیوں تمام مسلمان و خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادر کا ایک قصہ چہرے پر لٹکا کر اسے شفاریا کریں اور اسی رکوع میں اعلان کیا گیا گستاقانہ رسول اسی قابل ہیں کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو ٹکڑے کر دیا جائیں اور اسے قیامت جب مجرموں کی چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا تو حسد سے فریاد کریں گے کہ اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہم نے دنیا اور بزرگوں اور خائدین کے پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اے اللہ ان گمراہ کرنے برہ پر خوب لعنت فرما اور انہیں بڑھتے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا مزید اس کے بعد آگے بڑھیں رکوع نمبر نو ہے جس میں مومنوں کو نصیر کی گئی ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں زبان کی حفاظت ان کے اعمال کو ان کے اعمال کو سواتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے مزید فرمایا کہ اللہ نے ایک امانت کا بوجھ آسمان و زمین اور پہاروں پر ڈالا تو اس سب امانت کے بوجھ سے خوف زدہ ہو گئے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے الوکتہ انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا اور یہ وہ بڑا ہی انا انصاف اور نادان ہے یہ امانت یہ امانت کیا ہے یہ امانت کیا ہے اور کہہ جائے تو وہ کیا شائع ہے جو انسان میں ہیں یہ شائع ہے اللہ کی روح یہ امانت کیا ہے اور کہہ جائے یہ وہ کیا شائع ہے جو انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں نہیں نشائے اللہ کی روح جو انسان میں پھونکی گئی اس روح کے بغیر انسان بہت زیادہ حیوان اور واقعی ناانصاف نادان ہے وحی کے نزول یہ روحی برداشت کر سکتی ہے وحی آنے کے بعد انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے وحی کی تعریمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ پر بروسہ اور پورا عجر عطا فرمایا جائے گا اور وحی کی تعریمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرق جنہیں اللہ کا عذاب دیا جائے گا ایمان اور کفر کے درمیان روش اختیار کرنے والے یعنی منافق جو جہنم کے عذاب سے نہیں بیسکیں منافقین جہنم کے سب سے نسل درچے میں ہو گئے مزید اس کے بعد سلسوا کا آغاز ہے جس کے پہلے رکو میں عظمت باری تعالی کے بیان کے بعد بڑی تاقید اسلوب میں اگاہ کیا گیا قیامت برپا ہو کر رہے گی اس روز نیت بندوں کو بخشش اور عزت والے رسل سے نوازا جائے گا جو لوگ اللہ کی احکام پر عمل میں رکاوٹے کھڑی کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین میں دسادے یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر گرا دے اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے محلت دیتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ونہ آپ کو پتہ جیسے ہمارے عمل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے فرمایا مزید اس کے بعد آگے بڑے تو رکوع نمبر ایک کا بیان ہے کیونکہ سورہ سبا کا ہے جس میں عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بعد بڑی تاقیدی اسلوم میں اگاہ کیا گیا قیامت برفا ہو کر رہے گی اس روز بندوں کو بخشش اور عزت والے رسل سے نوازا جائے گا جو لوگ اللہ کے حکام اور پرعمل کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں وہیں بدترین ازاد دیا جائے گا اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین میں دلسا دے گا یاسمان کو پکڑے کر کے ان پر گرا دے گا اللہ کی رحمت ہے وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے محلت دیتا ہے اس کے بعد رکوع نمبر دو کا آغاز ہو رہا ہے جس میں حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے اس کے بعد قوم سباہ پر اللہ کے احسانات اور اس کی نشکری کی داستان ہے اللہ نے اس قوم کو وسیع و عریض باغات کے دو سلسلے عطا کیے تھے ان باغات میں کسرت سے پھل آتے تھے انہوں نے نشکری کی کس کی؟ اللہ کی اللہ نے ایک سلاب کے ذریعے ان کے باغات کو اجار دیا تجارتی عبارات اعتبار سے وہ یمن سے لے کر فلسطین تک سفر کرتے تھے طویل تجارتی شہرہ پر تھوڑے تھوڑے فاصل پر ایسے بستیاں تھی جہاں سے وہ ضروریات زندگی حاصل کر لیتے تھے اور آرام بھی کر لیتے تھے انہوں نے نشکری کرتے ہوئے خواہش کی کہ ان کو سفر کے منزلیں تغییل ہو جائیں تاکہ سفر میں کچھ خطرات کا سامنا ہو خطرات کا سامنا کر کے جب وہ منزل پر پہنچیں گے تو خوب لطف آئے گا اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ تجارتی راستوں پر دوسری قوموں کے اجارہ داری قائم ہو گئے قوم سبا کو اپنے علاقے چھوڑ کر منتشر ہونا پڑا اور اب تاریخ میں ان کا ذکر محض افسانوں کی صورت میں باقی رہ گیا ہے اللہ ہمیں ناشکری کی روش سے محفوظ فرمائے آمین جب اللہ سبحانہ وتعالی کوئی نعمت دیتا ہے تو بجائے یہ ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائیں کہ اللہ سے یہ کاج یا اللہ یہ نعمت چھن جائے مزہ نہیں آرہا اس میں بلکہ وہ کام کیا جائے دے دے جس میں ہم محنت کریں اور محنت کر کے ہم تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کو صحیح طریقے سے صرف اور استعمال کریں اور اللہ کے شکر ادا کریں اور اس نعمت کو دوسروں پر بھی خرچ اور صرف کریں یہ اس کا بہترین طریقہ ہے نہ کہ یہ کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے اور اگر اللہ نعمت چھن لے تو پھر یہ کہ برشانی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے تو اس طرح سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کو دوسروں کے تجمیان ڈسٹریبیوٹ اور تقسیم بھی کرنا چاہیے مزید اس کے بعد آگے بڑھیں ترکو نمبر تین ہے اور اس میں بیان کیا گیا کہ مشرقین میں مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیا قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے تھے واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی عاجز مخلوق ہیں ان کا آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور قینات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف سے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسارت پورے پرہ عرضی کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے جاری ساری رہے گی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں مزید اس کے بعد رکوع نمبر چار ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا ایک منظر ہے جو دکھایا گیا ہے اور روز قیامت دنیا اور روز قیامت دنیا دار مذہبی سیاسی قائدین کے پیروکار ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھے راہ پر ہوتے گمراہ کرنے والے قائدین کہیں گے کہ ہم تو ہم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا تم خود جرائم کے لذہ سے مزے جاری رکھنا چاہتے تھے اس کے لیے جواز کی تلاش میں تھے پیروکار کہیں گے کہ ہر اگز نہیں بلکہ تم نے نئے نئے دلائل اور جواز پیش کر کے گمراہ کرنے نظریات اور مشرکان عقائد ہمارے ذہنوں میں پکا کر رکھے تھے پکا کر رکھے تھے اور اب ہم اپنے کیے پریشان اپنے کیے پہ پریشان ہوگے لیکن قیامت کے روز یہ ندامت فائدہ مند نہ ہوگی گمراہ کرنے والے قائدین ان کے پیروکار جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اس کے بعد رکوع نمبر پانچ ہے جس میں اگاہ کیا گیا کہ اللہ کی قربہ تو مال اور آس سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے دولت کے فراوانی اور قصص اور آس کو اللہ کی راضی ہونے کی علامت مر سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جو لوگ احکامات الہی تبلیغ اور نفاظ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور وہ برباد ہو جاتے ہیں جو لوگ مال کو بھرائی کے فروغ کے لیے لگاتے ہیں توان قریب اس کی کئی گناہ عجر پائیں گے روز قیامت اللہ فرستوں سے پوچھے گا کیا مشرقین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے فرستے کہیں گے نہیں بلکہ وہ شیطانوں کی عبادت یعنی اتعاد کرتے تھے شیطانوں نے مشرقین کے مشرقانہ تصورات شیطانوں نے مشرقین کو مشرقانہ تصورات سے کہے اور وہیں یہ تصورات قبول کر کے شرق جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کرنے لگے ماضی میں یہ جنگ کرنے والے انتہائی طاقہ وڑھ تھے لیکن اللہ کے پکڑ نے آخر انہیں تباہ و برباد کر دیا اور مکہ والوں کی طاقت تو سابقہ مجرموں کی طاقت کے عشر عاشیر بھی نہیں عشر عاشیر بھی نہیں کسی درجم میں بھی اس کے برابر نہیں مزید اس کے بعد رکو نمبر چھے ہیں جس میں مشرقین مکہ کو بڑی دلسوزی کے ساتھ دعوت دی گئی اور وہ غور کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں وہ تو تمہیں تردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں ان کی دعوت بے غرض ہے اور وہ تو اظہار عائزی کر رہے ہیں اگر بالفرد سیدھے راہ پر نہیں تو اس میں میرے نفس کا قصور ہے اس کو بلکس اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی عطا کردہ وہی کا فیض ہے اور ڈرو اس وقت سے جب کوئی وعافت اچانک تمہیں آگیر لے اور اس وقت سے جب تم لرز جاؤ ہم نے حق قبول کر رہی ہے لیکن لیکن اس وقت حق و قبولیت اور اس کے ساتھ دینے کا وقت گزر چکا پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو ان مجرموں کا ہوا جو ماضی میں گزر چکا اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورة الفاتر کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت بیان کی گئی ہے اور وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرماتے ہوئے اس کو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا وہیں ہر شہر کا خالق اور مالک ہے روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا لوگوں دنیا کی رعائیتوں میں رعنائیوں میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا ایسا نہ ہو کہ شیطان اللہ کی رحمت کا احساس دلا کر تمہیں گناہوں پر جری اور طاقت ورن نہ کر دے بلا شبہ اللہ غفور و رحیم ہے لیکن وہ نافرمانیوں پر سوزاد دینے والا ہے اس کے بعد رقوع نمبر دو ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے جو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے اور اس نظریہ کی سربلندی کے لیے برپور جدوجہد کرے اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن حکیم ہے اگر قرآن حکیم سمجھائے اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے تو اس پر عمل کیا جائے اس کی دعوت کو پھیلایا جائے اس کی تعریمات کے نفاظ کے لیے تنمندھن لگایا جائے تو اللہ ایسا کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور سرخ روح فرمائے گا اس کے بعد رقصے جو لوگ اللہ کی کتاب کے ناقدری کرتے ہیں اور اس کی تعریمات کو جاری اثاری ہونے سے رکتے ہیں وہ ضریر رسوا ہوں گے اللہ ہی کل اختیار رکھتے ہیں اللہ کے سواجین معبودوں کو پکارا جارہا ہے وہ ایک خجور کی گھٹلی سے یعنی لپٹی ہوئی جلی کے اختیار بھی نہیں رکھتے یہ کیا لگا رہی ہے فاطمہ آپ کیوں لگا رہی ہیں بیٹا ماما سے پوچھا آپ نے پوچھا مزید اس کے بعد آگے پڑھے تو رکول نمبر تین ہے جس میں بندوں کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے تمام انسان اللہ کے درد کے فقیر ہیں جب اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اس کی جگہ کسی اور کی دنیا کو نعمتوں کا امین بنا دے روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا ان حقائق سے سبق حاصل کرنا چاہیے جس کا زمین زندہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نماز قائم کرنے والا ہے وہ اپنے کردار کی اصلاح کریں اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی مالک بھی ہے اور حقیقی بادشاہ بھی ہے یہ دنیا کے نہ حقیقی بادشاہ ہے نہ حقیقی مالک ہے عارضی بادشاہی اور عارضی ملکیت کچھ اللہ نے دی ہے واپس لے لی جائے گی مزید اس کے بعد رکوع نمبر چار کا آغاز اور ہے جس میں بیان کیا گیا اللہ نے میوے پھل پہاڑ انسان دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر کہنات کو خوب رونک بخشی ہے علم حقیقت رکھنے والے تو اللہ کی قدرتوں قدرتوں کے احساس لرستے ہیں پھر پیروی کی نیجت سے تلاوت قرآن کرنے والے نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے ظاہر کشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسی تیارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہی نقصان ہے خرچ کرنے والے ایسی تیارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہی نہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی توفیق کسی کو دی گئی ہے ان میں سے کچھ غافل ہیں کچھ معاملہ بین بین ہیں یعنی درمیان درمیان ہیں کچھ نیکیوں میں سرقل کر رہے ہیں بلا شبہ ترزی عمل اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اللہ نے انہیں جنت کے حسین بغات عطا فرمائے گا جو بدنصیب قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ان کا ٹکانہ جہنم ہوگا وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں دنیا دوبارہ بیدے دنیا میں دوبارہ بیدے ہیں تاکہ ہم اپنی بے عاملی کی تلافی کر سکے جواب میں دیا جائے گا جواب دیا جائے گا تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی گئے تم نے کہاں اس کو خرچ اور اپنی عمروں کو کھپایا اب تمہیں نہیں موقع دیا جائے گا تمہیں جو عذاب دیا جارہ ہے اس کا مذہر چکھو اللہ سبحانہ وتعالیم صاحب کو اس عذاب سے بچائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اور صلاحیت بخشے مزید اس کے بعد رقوع نمبر پانچ ہے جس میں واضح کیا گیا اللہ کہنات کے ہر راہ سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سنوں میں کیا راز پشیدہ ہیں اسی نے کہنات میں انسانوں کو عارضی اختیار دیا ہے ایسے لوگ بدبخت ہیں جو اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں اس طرح سے عمل سے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اپنے لئے ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں ان سے پہلے کئی طاقت در قومیں آئیں کیا انہوں نے اللہ کو عاجز کیا جب وہ حد سے بڑھنے لگے اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا اللہ کے ہاں کوئی طاقت نہیں چلتی میرے بہن بھائیوں اللہ کے ہاں عاجزی چلتی ہے اللہ کے ہاں اخلاص چلتا ہے اللہ کے ہاں اخلاق چلتا ہے اس کے بعد سوہ یاسین کا آغازور ہے جس میں اعلان کیا گیا کہ حکمت برا حکمت برا قرآن پیش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غافل قوم کی طرف خواددار کرنے کے لئے بھیجا الوتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے وہ تکبر کے آخر حد تک پہنچ گئے ان کے سامنے موجودہ وقتی مفادات اور ان کے پیچھے عباو پرستی کی تصورات اور رکاوٹیں ہیں جو انہیں حق قبول کرنے سے محروم رکھتی ہیں ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیڑوی کی نیت سے حق کو سنیں ایسے لوگوں کا دل اللہ کی خوف سے لڑستے ہیں ان کے لئے بخشش اور عزت والا عجر بھی ہے تو الحمدللہ یہ پانہ نمبر بائیس کا اللہ کی تحقیق سے مکمل اور تکٹیک پانہ نمبر بائیس کو اللہ نے مکمل کروا دیا اب انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو پانہ نمبر تیس کا آغاز کریں گے